باتوں کو یاد کرنا اور اچھے ربوں کو شیئر کرنے کے لیے ایک بہت اچھا پرائیڈ فارم ہوتا ہے مجھے فیر ویل اس لیے اچھا لگتا اپنا فیر ویل کہ اس وقت سرکاری فون آپ کے پاس نہیں گلتا اور وہ جو ٹرانسفر کے وہ تین دن ہوتے ہیں جب آپ ایک زلہ سے کسی دوسری زلہ جب دوسرے پردیش تھان جاتے ہیں تو تین دنوں میں جو آپ کو اپنی زندگی آپ کو محسوس ہوتی نا کہ آپ کی ایک پرسنل آئی فارم خود اگزسٹ کرتے ہیں تو تین دنوں میں انجوائے کر دینا چاہیے جب آپ نئی جگہ پہ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سرکاری فون دل جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی زندگی لوگوں کی ہو جاتی ہے آپ کو کس پریسیتے میں اٹھنا ہے سونا ہے سونا ہے کی نہیں ہے کھانا کھانا ہے گھنگ سے کھانا ہے گاڑی لگی ہوگی تو کس طرف مشاہ ہوگی یہ سب چیزیں پابلک ڈیسائیڈ کرتی ہیں یہ ہم لوگوں کا جواب ہے یہ ہم لوگوں نے شروع سے کیا آج میں نے سبھی آپ لوگوں کی باتیں سنی مجھے بھی ساڑھے فانچ مہینہ ہو گیا ستہ کام سے اور ابھی سے کہ آپ لوگوں کا بھی جو فرسٹ پوسٹنگ انڈیپنڈنٹ چارج ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے اس کے بعد تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ سمیں کیسے نہیں تکتا ہے آپ کو سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آج ہم لوگوں کو بارہ سال سروس میں ہو گئے ہیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ اتنی جلدے دس سال کیسے دس سال عمر بڑھ گئی پتا ہی نہیں چلتا ہے سروس میں آپ دونوں سے میں شروعات بینیس ستہ کام اور ہمارے سبھی تھانا پربارے ہمارے بیچ ایک طرون بھو پستیت پترگار کی طرف سے اور ہمارے ایک سبھائی سمور کے لوگ میرے اوفیس کے شٹاف آپ سبوں کی مدولت ہی میرا یہاں تین سال پانچ مہینے کا کارکال بڑے اچھے پیرا سے بیتا ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ساڑھے تین سال میں نے یہاں پر بیتا لیے ہستے ہستے پلیسی بھاگ ایسا ہے کہ جس کو کشٹوں کا بھی آ رہتے ہیں اور دو وردی والا پہنچ کر ان دونوں کو الگ الگ روک لیتا ہے اسے بڑی مانو تا کہ سوا دوسری نہیں ہو سکتی میں دو جر دس میں اس سروس میں آیا تھا جہاں میں جا رہا ہوں بیو سے آئے وہاں پر میں نے پہلے اے جے پرویشنل آپ دونوں کی طرح پانچ مہینے گو جا رہے ہیں وہاں پر تو تھوڑا وہ دوہاں کا ہے میرا علبہ اور مجھے یاد ہے میں نے وہاں پر سے ایک رینڈ سمجھتی پر میں کیا تھا اس سمیں دو جار اگیارہ میرے دوست کا دلی میں رہنے والے کسی دوست کا وہ اپنا بھائی تھا ساگا بھائی تو وہ بینہ ایف آئی آئر وغیرہ کچھ نہیں کیا سیدھے ہم کو فون کیا تھا پیڈنے پر کے پاس جب وہ فیروتی مانگنے کہا کہ اپنے گھر پریوار کو فون لگاؤ اتنا پیسہ چاہیے تو وہ اپنے گھر پریوار پر نہیں لگا کر چونکہ اس کے پیتا جی بہت سیدھے ساتھی سیر کر رہا تھا اپنا کہ اس سمیں وہ اپنے گھر پریوار کو فون لگا کر صرف اس ناتے کہ میں پولیس ویبھار میں ہوں مجھ پہ بسواس کرتے اس نے سیدھے مجھے فون کیا کہ بھائی آئی اتنا پیسہ مانگ رہے ہیں وہ لوگ کو یہ نہیں لگے کہ کوئی دوسرے کو فون کیا تھا میں بات بات میں سمجھ گیا چونکہ کیڈناپر زیادہ تر بیوکوف ٹائپ ہوتے ہی ہیں اسے غلط کام کرنے والے کہیں نہ کہیں بیوکوف ہوتے ہیں وہ اپنی بیوکوفیاں سے اچھے سمجھدار لوگ کو اپنی نشانے چھوڑ دیتے ہیں تو میں سمجھ گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ کیڈناپنگ کا معاملہ ہے ایک دم صبح چھے وزے قریب فون آیا تھا تو وہ بات تو ٹھیک ہے بسواس کیا تو کر سکتے ہو لیکن اس کا نہ ایف آئی آر نہ کچھ ہے تم اپنے رسک پر جا کے اس کو ریکوبر کرو گے اگر کچھ ہو گیا تو پھر بات بہت بگڑ سکتی ہے تو میں نے وہاں پر اپنے پھر بھی بسواس کرتے ہو اپنی جیسے ہمارے یہاں کی ڈی آئیو ٹیم ہے اپنے ٹیکنیکل ٹیم ہے جو اچھے بڑے کابل ہیں دونوں لگ وہاں کی ٹیم کو لے کر ٹاور لوکیشن وغیرہ جو لینا تھا وہ لیا اور وہ پتہ چلیا کہ اتنا روپے مانگتے ہوئے فون کر رہا تھا سمستیپور کے ایریا سے وہ تو کچھ دیوانیں ہیں جو گلگل آتے ہیں اب میں اس محفظ کے مائک کے صدایت کے لیے دعوتیں سپن دے رہا ہوں جناب مشہ جی کو خاندار مفصل صاحب کو وہ آئیں اور اچھے انداز میں ماہور کو سماؤں باندھیں اور ویدیوات اسٹارٹ کریں ٹینکو ترمہ درنی ہے ہمارے ایس کی شہر سمستی پورجلہ سے نیوارکوان ہو رہے ہمارے ایس کی شہر سمستی پورجلہ سے سمستی پورجلہ سے ان کے جانے کا جو افسوس ایک لنبے سمیہ تک بنا رہتا ہے کچھ کمیاں سمستی پورجلہ میں آ کر ہم کو ایک نہی تھانیداری کا آنبھا ہوا ہے جو گنگا کے اس پار کے تھانیداری سے بلکل الگ ہے اور اس لیے ہم یہاں بلکل اپسیٹ جیسا بھی رہے لیکن ہمارے ایس ڈی پیو سرکا بہت بڑا یوگدان اور ہم